اللہ ملیک العلم ربز الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْمَنِ 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 اگر آپ چاہتا تو زمین میں جتنے بھی انسان ہیں مکمل طور پر سارے کے سارے ایمان لے آتے کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کریں گے امام ابن قصیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت ورکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ربی کائنات نے یہاں امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربی کائنات اگر چاہتے تو زبردستی لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر سکتے تھے لیکن اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خدمت ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کا تقادہ ہے اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر عویان فرمایا ہے مثلا سورہ حود کی ایک سو اٹھاروی اور ایک سو انیسوی آیت مبرکہ ہے ربی کائنات ارشاد فرماتی ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْطَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا مُلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک امت بنا دیتا لیکن یہ آپس میں اختلافات کا شکار رہیں گے ماں سوئے ان لوگوں کے جن پر آپ کے رب کا فضل و کرم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے اسی مقصد کے لیے ان کو پیدا فرمایا ہے اور آپ کے رب کا فیصلہ جہاں وہ مکمل ہو کر رہے گا کہ میں جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھروں گا پھر سورة الرات کی اکتیسویں آیتیں برکہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ علیہ کر آئے الفاظ یہ ہیں کیا پس لوگ ایمان والے مایوس ہو چکے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دیتے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے او حتی یقون مؤمنین اصل میں رب کا آئنات نے یہاں بین السطور نبی علیہ السلام کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ آپ کے ذمہ داری نہیں ہے جس طرح کے سور فاطر کی آٹھویں آئیت مبرکہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ کے رائے اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں گمراہ فرماتے ہیں اور آپ ان پر حسرت ندامت کا پچتاوے کا ادھار مت کیجئے اور سورة البقرہ کی آئیت مبرکہ گزر چکی ہے دو سو بہتر بھی لیس علیکہ خداہم ولیکن اللہ یہدی من یشا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ ان کی ہدایت نہیں ہے لیکن اللہ تعالی جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں اور پھر سورة الشعراء کی تیسری آئیت مبرکہ امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر نقل فرمائی ہے لعلک باقی النفس کا اللہ یکونو مؤمنین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ کو حلاکت میں ڈال لے کہ یہ لوگ امام کیوں نہیں لا رہے پھر سورة القصص کی چھپنویں آئیت مبرکہ کا ٹکڑا لے کر آئے ابن کسیر رحمت اللہ علیہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں مل سکتی سورة الراب کی چالیسویں آئیت مبرکہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ بات کو پہنچا دیں جبکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کا حساب و کتاب کریں گے پھر سورة الغاشیہ کی اکیسویں اور بائیسویں آئیتیں مبرکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتَرْ آپ نصیحت فرمائیں یہ ذمہ داری صرف آپ کی نصیحت فرمانے کی حد تک ہے آپ ان پر نگران نہیں ہیں ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور بے شمار بہت ساری آیات مبرکات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ رب کائنات جو چاہتے ہیں کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے اللہ تعالیٰ کے حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا عدل ہے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ مالک العلم رب دلجال علی والاکرام نے یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ایمان کا تدکرہ فرمانے کے بعد یہاں یہ بات بیان فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن نہیں تھا کہ رب کائنات زور زبردستی اپنی قدرت کاملہ کے تحت سب لوگوں کو ایمان پر مجبور کرتے لیکن رب کائنات نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد آزادی کے ساتھ اقل فہم ادراق اور شعور جیسی نمتوں کو بروے کار لاتے ہوئے اس بات کا موقع نصیب فرمایا کہ تمہارے سامنے دو راستے ہیں فَمَنْ شَعْفَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَعْفَلْيَكْفُرْ جس کا جی چاہے ایمان کے راستے پر چلے جس کا جی چاہے کفر کے راستے پر چلے یہ جو ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہے نا ہر چیز کو تقدیر کے کھاتے میں ڈال کر خود بری و دمہ ہو جانا شریعت اس کی نفی کرتی ہے اور اس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ آپ لوگ اس وقت میری آواز سن رہے ہیں اللہ کے قرآن کی تفسیر آپ سماعت فرما رہے ہیں اور اسی وقت بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہ انتہائی غلط کاموں کے اندر مشغول ہیں ان کاموں کا تدکر بھی یہاں باعث اکراہت ہوگا سوال یہ ہے کہ آپ کو کس نے زبردستی اللہ کے قرآن کا ثبت پڑھنے پر مجبور کیا اور ان کو کس نے زبردستی غلط کام پر مجبور کیا یقینی طور پر کسی نے بھی نہیں تو اس لیے یہ کہنا کہ جناب ہمارا تو مقدر ہی ایسا ہے یہ بات غلط ہے جس کا جی چاہتا ہے وہ سیرات مستقیم پر آجائے اور جس کا جی چاہتا ہے وہ گمرائی کے راستے پر چلے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھئے کہ آپ لوگوں کو امان لانے پر مجبور نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ کو ڈنڈے کے زور سے زبردستی قبول کیا گیا امان قابل قبول ہے بھی نہیں اس لیے کہ امان اصل تو وہ ہے جو دل کے اندر سے اٹھتا ہے انسان کی قلبی قیفیت اس امان کے نتیجے میں تبدیل ہو جاتی ہے تغیر اس میں پیدا ہوتا ہے اور انسان اپنی مردی اپنی منشاہ کے ساتھ رب کائنات کے بتائے ہوئے اس پرخار راستے کو قبول کرتا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت القافر کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے تو قید خانہ میں انسان آزاد تو نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے سورة المائدہ کی اکتالیسویں آیت مبرکہ میں چاہت فرمایا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئَا اللہ تعالی جسے ازمانا چاہے آپ اس میں سے کسی چیز کے مالک میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ اللہ تعالی لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں یاد رکھئے رب کائنات کے ارادے دو قسم کے ہیں ایک ہے ارادہ کونیا ایک ہے ارادہ مکنیا ارادہ کونیا یہ ہے کہ اللہ تعالی ایک چیز کا فیصلہ کر چکے ہیں جس میں میری اور آپ کی زندگی اور موت شامل ہے ارادہ مکنیا یہ ہے کہ رب کائنات نے انسان کو اختیار دیا کہ تمہارے سامنے دونوں راستے کھلے ہیں سرات مستقیم پر چلوگے تو جنت میں جاؤگے غلط راستے پر چلوگے تو جہنم میں جاؤگے اور اصل میں یا آج کا مسلمان سمجھنے کے لئے تیار نہیں میں نے ابتدا میں رد کیا کہ ہماری اکثریت کے سلسلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہر چیز اللہ تعالی کی کھاتے میں ڈال کر خود بری و ضمہ ہو جاتے ہیں یہ ہم تو تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہیں بھئی آپ کی تقدیر میں غلط کام کرنا لکھا ہے تو کس نے آپ کو مجبور کیا اور جو صحیح کام کر رہے ہیں ان کو کس نے مجبور کیا اصل چیز یہ ہے کہ اللہ ملیک العلام اکرام نے مجھے آپ سب کو پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد عقل فہم ادراک شعور جیسی نعمتوں سے نوازا اور یہ نعمتیں عطا کرنے کے بعد رب کائنات نے ہمیں اختیار دے دیا ہم جس راستے کو چاہیں اختیار کر سکتے ہیں اگر انسان یہ کہے کہ میں تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہوں تو یہ بات غلط بے بنیاد بے اساس ہے اس لیے کہ یہ رب کائنات کی قدرت ہے میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہمارے دائیں میں انگنت لا تعداد بے شمار بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا فیملی بیک گراؤنڈ جن کا خاندانی پس مندر ایسا ہے کہ انسان اس کا تذکرہ بھی نہ کر سکے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے تحت ان لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائی انہوں نے اقل فہم ادراک شعور کو استعمال کیا سرات مستقیم پر آگئے ان کو کس نے مجبور نہیں کیا اور بہت سرے ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے دینگرانوں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن شیطان نے ان کی ایسی مت ماری ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان نیمتوں کو صحیح استعمال نہیں کیا وہ گمراہ ہوگا تو انسان گمراہ ہوتا ہے خود اپنی بدنیتی کی وجہ سے رہا یہ مسئلہ کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی خاتے میں ہر چیز ڈال کر بریو دمہ ہو سکتے ہیں یہ بات غلط بے اساس بے بنیاد ہے ہاں ایک مسلمان ہونے کے ناتے ایک مومن ہونے کے ناتے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہر نیکی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں یہ ہمارے ایمان کا تقادہ ہے ورنہ مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں کون ان کو ڈنڈے کے زور سے ہان کر لیا کوئی بھی نہیں ہماری تاریخ بلکہ موجودہ دور میں ایسے ایسے علماء الحمدللہ بھی تک زندہ ہیں جنہوں نے دین سیکھنے کے لئے دین سمجھنے کے لئے والدین کا تشدد برداشت کیا برادری کی مخالفتیں برداشت کیا ان کو گر بدر کر دیا گیا اور ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ لوگوں نے اپنی گمراہی کو قائم رکھنے کے لئے بڑے بڑے مخالفتیں مول لیں تو اس لئے یہ آیت مبرکہ ہمیں یہ صدق دیتی ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کی جستجو میں رہنا چاہیے اور صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ کا وعدہ ہے جو لوگ ہمارے داستے کی طرف آنا چاہتے ہیں ہم ضرور ضرور ان کو ہدایت اتا فرماتے ہیں